عالموں کام حسنین دینا نہ جانو ماننے والو میرے مدنی کریمہ کدھا کلمہ پڑھنوالو لکو سنوالائی میرے نبی جیسا کائناچ کوئی نہیں یا ترجمہ اینج کر لئیے عرش پرشتے اللہ دا شریک کوئی نہیں لوگو اسی طرح سوالک نبی آئے پر قیامت تک میرے محمد دا بھی کوئی شریک نہیں گا جتو سدہ خدا دی خدا ہی روے گی وہ تو سدہ مصطفیٰ دی مصطفیٰ ہی روے گی آو بد غمانیاں ختم کریے کون کہتا کہ یہ مصطفیٰ کی شان بیان نہیں کرتے لوگو ہم مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں مٹتے ہیں مٹ گئے ہیں مٹ جائیں گے ہدا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کملی والے کبھی چرچہ تیرا ہو حضور کا چرچہ مٹانے والے خود مٹ جائیں گے میرے نبی نے تن تنہا اعلان کی تا کولو لا الہا اللہ اتفلے ہو لوگو اللہ نو اعلان مان لاؤ میرے نبی نے کلیاں اعلان کی تا آج دو عرب مسلمان ہو گئے نہیں پندرہ سو سال پہلے مصطفیٰ نے کلیاں اعلان کی تا میں صدق نبو اتداؤ اعلان کر کے محمد نے بونڈا دیکھ کر ہلائی بنے سارے دشمن لہو دیتے آئے پھڑو مارو مارو اے پھر دے دوہائی اے ساڈے مبودان دا بید بجمیاں لئے پھر دائی کو خدا دی خدا آئی وہ بجلی کا کڑکا تاو یا سوتے ہادی عرب کے زمیں جس نے ساری ہلا دی ہر دل میں ایک نئی لگنسی لگا دی ایک آواز میں سوئی بستی جگہ دی شیطان نے کیا سرہ توجہ رکھو شیطان دے واری لگے بیٹھے ابو جال جمعیا انہا میٹنگ بلائی میٹنگ بلائی کی کی تا سرہ توجہ انہا کہ نبی کریم نو کسے کمرچ بند کر دینے تے شیطان بڑا بھئی مان سوئی وہ دے چیلے آج ماننی ہو کاب کڑا بھئی مان ہوئے کھا شیطان بڑا بڑا بھئی مان وہ پھتا کی اندھ ہے وہ انہوں بند کرنا ہے کہیں دے کرنا ہے کہیں دے کھول جتھے بھی اوے خشبو بار آئی جاندی ہے کھول جتھے بھی اوے خشبو لے لوگ آن دے نہیں اپنی ورگا سمجھ دے چلے آ مصطفیٰ دی شان تے شیطان بھی منی بیٹھا ہے کہ نبی جتھے اوے خشبو بار آئی جاندی ہے انہیں کہے بند کی تیاں گال نہیں بڑھنی جملہ کمانگا محمد مصطفیٰ آئے بہار اندرے بہار آئی بہار اندرے بہار موسمیں بہار آیا کے نہیں آتا ڈے سارے درختہ دے نمے پتے آ رہے کچھ ہی بولو تے دیلتے بھی موسمیں بہار پر سو ہونا لائے روزے نیکی ہیں دا موسمیں بہار آ رہے نا ہاں جی بڑا چاہ چڑے آئے مولوی انتے بہت آئے میں ایک راتی کہا بیٹھا ہوتے سیالکڑ بھی مولوی انہوں بڑا چاہ چڑے آ روزے ہیں دا جو بندہ مینو آئے دا انہوں تا چاہ چڑے آئے انہوں فانڈ جو ہونا ہے میں کہا واہ بھائی میں کہا تیری سوچ گندی یہ تھی تکی ہے میں کہا مولوی کڑا اپنے لئے کر دے نے مصد مدرسے دا بجڑ کٹھا ہندہ سارا سال کاری قرآن پڑھا ہندہ ہے اس سے بجڑ چو تنہا دیتی جانے وہ چنے تشی بیٹھے جانے کسمت آلے تانوں روزے لب گئے کئی چان چڑن تو ایک منٹ پہلو فوت ہو جانے وہ کسمت آلے جنہ تھی زندگی جو رمضان ہونا ہے ہون موسمیں باہر آ رہے ہیں نا پھر نیکی ہیں تھا موسمیں باہر آتا ڈد رکھتا تھا موسمیں باہر آ رہے آئے میں شیر پڑھاں گا سب نے پڑھنا ہے محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئے زمین کو چومن جنت سے خشب بھار بار آئے جنابِ آمینہ کا چاند جب چمکا زمانے میں جنابِ آمینہ کا چاند جب چمکا زمانے میں کمر کی چاندنی قدم پہ ہونے کو نسار آئے محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر اچھا بھی جڑے آپ نے ہوں ٹائیر واز چکیا کر رہا واز نہیں تو کھول دا اسبت نہیں کی مسئلہ ہے میرا چاند میرے کو دوال ہے جے تو ان سون نانا اچھی بلائیں تو ساری زندگی تو اپنی بڑی اگے بھی نہ بھولیں جا تنو دعائی میری ہے تھا ہاں تھوڑا ڈبے دا مو میری ہے لکھا رہا ہاں ہاں ادھر نو کان نو میں تنو سیٹنگ کراما ہاتھ مولوی دے کان چو باز پوے نا پھر انہوں پتہ لگ دا سونڈ چاہ رہا ہے بس اینڈا کو بڑھا ہے ہور کر دے تھوڑا جا ہاں ادھر کار رہا ہی دا ہاں ماشا اون جیو دے کتے چلے پہ ہلیا کٹایا تھا مل کے پیارنا پر نظرل سرور آجاوے کملی والے محبوب دیں چوکی دار جے لہبی نال اچھا بھئی میں تاڑے کلنا اور بہتا تکلیف نہیں دینی آگے رسی لگی ہے تا نو کشنی کو کہندا تو سی ادھر جے میں ادھر ہاں تا نو کشنی خطرہ اچھی بولنا ہے جدو میں کمانا لفظ محمد پورا کار گھون جاوے پورا مرکز گھون جائے پورا حویلی گھون جائے پتہ لگے کہ حضور دے نوکر بول رہے اچھی کہنا ہے لفظ محمد کہنا ہے محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر قسمیں اکنے نات پڑھ رہے نہیں میں تانوے جے کہ گال دسا مولوی پڑھنو آپ بھی پڑھ سکتے پھر میں تانو پتہ کیوں پڑھا رہے ہیں نہ تانو نات لکھنی پھئی نہ یاد کرنی پھئی بس مولوی دے پچھے پڑھئے تے قیامت نو تساں کہلنا اللہ ساں تیرے یار دی نات پڑھی سیاں لیکی ڈا سوکھا کام ہے مکہ والے نے کہا جی قید کر دو ادھر خوشبو بار آئے گی انہوں نے کہا نا قید نہیں کرنا ہے جتے بھی ہوئے گئے دا رانگ چڑھ نہیں چڑھنا ہے ہاں جی انہوں نے باندھ کرنا چاہیا اللہ نے دس سال بعد مدینیوں لے آکے مکہ بینا لڑن تو مکہ فتح کراتا شیطان کا پروگرام بڑھ گیا وہ شیطان کا بیڑا گھر کوئک نہ ہوا اس نے تو چاہا تھا نبی کو مکہ سے نکال دیں اچھی بولو گالت سوچ لیا کرو پتروں مولوی کہا کریا کنے میرے چانے اللہ عمر چو برکت فرمائے شیطان دا بیڑا گھر کو گیا تے اللہ نے بینا لڑن تو مکہ فتح کرایا کہ وہ سبحان اللہ سبحان اللہ عرض کرنا چاہ رہے اندرات لفظ سننوالائی میرے نبی کریم نو ماننے والو نبیان دے سردار دا کلمہ پرنوالیو میرے مبر سادق نبی نل محبت دا ادھار لے کے بیٹنوالیو محبت دا ادھار لے کے بیٹنوالیو بیٹا مبیل جیب میں ڈالو اور گفتگو سنو ذرا دیان سے بڑا قیمت جملہ تنو گلہ نالا صرف سون چلاؤن دے جدو سرکار مدینہ دا تنسی کلمہ پرنوالے جی اور میں نو بڑی خوشی ہے کہ تنسی حضور دے چوکیدار بن کے کملی والے دا ذکر خیر سنو آستے آئے جی ان لفظ راتیں آنا سننا میرا نبی آیا رحمت دا پیغام لے کے آیا میرا نبی آیا عزت والا بن کے آیا انا نام ٹانا چایا میرے نبی نے بینا لڑن تو مدینہ نبی اسلام دا پہلا ملک بنا آدیتہ پہلی اسلامی ریاست قیم ہوگی بینا لڑن تو اچھی بولو بینا بینا لڑن تو ساڑے بینا لڑن تو خال نہیں صدہ ہوں دا بولو یار ساڑے ہی تھی خال صدہ کرنا راہ صدہ کرنا ہوئے کئی بندے مار جند ہاں ہاں میں جملہ کمہ گا انتہاں سمجھ آئے گی کہ میں کیوں وہ ایک گالوے چیڑ کی تھی مکہ علی انہاں نہ مٹانا چاہیاؤ پھر میرے نبی دا نام اچھا گیا کیوں اللہ دے حبیب نے اللہ نوچیاں کی تائے لوگوں میرا نبی کہندہ سی کہ اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آجے مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آجے پھر اللہ کی طرف سب کو آنا پڑھاؤ لوگوں نے کلمہ پڑھاؤ عزت پالی اللہ کہندہ ہے جنی لیٹ گواہ کھڑکا ہے روان جاگ دا میں قدی سوندہ نہیں پیر سوندہ نے مولوی سوندہ نے گدی نشین سوندہ نے لیکشن کمیشن سوندہ بولو یار بڑے بڑے سوندہ جاج سوندہ نے وکیل سوندہ نے پلس سوندہ جو بندے لڑکے مارجن پھر پلس آجاندہ آجاندہ اور یہ ساڑے نگے بان پر جنہ دا نگے بان اللہ ہے لفظے اللہ تو نگے بان تے میں تنہوں پکا کر کے جانا ہے اور سارے نگے بان سوندے وہ کونے روان جاگ دا میں قدی سوندہ نہیں اچھا بھی میں تنہوں آج گیس کرنا ہے کہ اللہ دے نام تے کنی کو سبحان اللہ کہیں دے نہیں انہیں میں کمانا بھی اللہ نو کنی پیار سڑک بلا کرنی لوکہ کار دے نہیں ہے ایتھے چاہ ساوے اللہ دے نام تے لوکی سبحان اللہ کہیں روان جاگ دا میں قدی سوندہ نہیں شایق صاحب ہون جلسہ شروع ہوئے اللہ دے کس میں آج میں نے بڑا مزہ آ رہیا تاڑچت گری کرن دا تے بار شیطان رو رہا ہے کہ میں تے سوچیا سی منڈے میرنل بار پر پھرن گے تو میرا تو پروگرام ختم ہو گیا ہے اور یہ سارے لڑکے مسجد میں مدرسے میں یہ ویلی میں یہ چنادی آرد پہ میں نے تے آرد ہی لگ دی آج شٹر میں انہوں دہ دینے آرد ہے یہ آرد ہے تے بجھوں میرے وال آرد تے منڈے سارے محلوی سننے وارگے نے تے میں ہوتے بار بیٹھا ہے میں انہوں شتان نو کہاں گا بھئی مانا پاچ جا پرسو تو انجوی باند ہو جانا ہے تہی تے تنہوں دو دن ایڈوانس پہلو ہی باند کر دیتا ہے سارے بندے جلسہ سننا ہے جملہ سنیے جملہ جیدو اللہ دی شانتا سمجھ آئے نا تو سبحان اللہ کہنا ہے روحہ جاگ دا میں قدیس آنڈا نہیں راکھی جاگ دے کراں انگل آنڈا نہیں توں پھر بھی میرے بوے آنڈا نہیں مارا ساتھ میں آپ سوالینوں کیوں چھڑیا میرے دار آلینوں دیما دان نہ موڑا کھالینوں پڑھلا الہا ایک کروڑی نام دماغا کسے نے چانگچے کدھی کہاوے حضرات رات دے دو بجے میرے کو لاکھر پیا دارا لے جو کیا کدھی کہے بلکہ تاہر منگن جاؤ تکلے موڑی بات لیں دیں کیوں جی کہیا نوان دینے تو بچو اوہ بولو جی دے بوے تے دار منگن جاؤ سدھے مو دین دے آت تسی تاڑے کریانے علی دکانے گی کریانے علی وہ دے کلو دار راس لینے ہو نا تو اندھا ہوتے کلو جا دجیاں گا کرنے منو توڑ لین دے تو سویر سویر منو سا آگئے ہیں قسمیوں گلہ کر دے پاہ میں پہہ دے ہی دینے ایچھے بندے کٹ گے روٹی کھانتے نہیں چلے گے رفیق صاحب کمال کر دی کہے دے وہ بیٹھے سی پہلوں دے ان چلے گے اللہ عمر چبرکت فرمائے اونا کھانا میں کھانا میں اللہ انہوں سے تلی زندگی دے وے مل کے پیار نہ پڑنا ذرا سرور آوے پیر وار شاہ ایک بزرگ شیخ پورے جنڈیال شیر خواہیں سانو آن دے نے جیے ولیاں نو نہیں ماندے اسی ہار اس ولی نو ماننے ہیں جڑا راب رسول دی گال نو ماندہ ہے ولیاں دا منکر پکا بھئی مانے پر جڑا نبی اللہ نچن والے آنو ولی مننے نا او اس تو وڈا بھئی مانے ہیں اسی تے ولیاں دے منکر آنو سلام لانا نہیں پسند کر دے شیخ نور زبان صاحب میں ولیاں دے منکر نہ ہاتھ نہیں ملوں دا کیونکہ اللہ اندھا ہو دینا میری جانگے جیدی اللہ نہ جانگا ہوئے میں تو دے گوان مکان نہ بنا ہوں پہتہ نہیں کیڑے والے ہوتے زعب آجانے ولی اللہ دی شان کوئی آم نہیں گی اب میں کہاں نور صاحب میرے دوست نے ساد میرا دوستہ ڈاکی نام محمد محسن صاحب میرے دوست نے میرا چاند میرا دوستہ سارے آپ کا نام پائی عمر فروق میرے دوست نے تو ڈردہ کیوں داسما کوئی تھانے نام دے گا پائی بلال میرا دوست ہے اسلم میرا دوست ہے آمار دوست ہے آئینے میں دوست گنے وہ جڑے میرے بلی ہوں لوگ یہ اندھریں انہوں ٹائم لہ دے یاد تو مدنی دا بلی ہے ٹائم لہ دے چلے آئین جڑا میرا بلی ہوئے لوگ یہ انہوں اندھریں ناصر مدنی دا ٹائم لہ دے وہ جڑا عرش والے دا بلی ہوئے وہ جو اللہ انہوں کہہ دے اللہ انہوں پوتھ دے دے اللہ موردہ ہے اللہ تے عام بن دے دی نہیں موردہ اللہ تے عام بندے دی نہیں موردہ عام بندہ کنہ کو عام ہے موسیٰ نبی دے دوردہ ایک عام بندہ ایڈا وڈا پاپی وہ دی وجہ تو اللہ نے می روک لیا تے جدو انہیں اللہ انہیں اندر اندر لیند صدی کی تھی نا اللہ نے کہا موسیٰ اس بندے نو بار کٹ انہوں سمجھ لگی جڑا رہا بکہ سکتا بخوابی سکتا انہیں اندر اندر اللہ انہوں کہا مولا آج ماں بھی دے دے ایتھے جو انہوں کہے نے جوتی چکندہ رہ دا کتاب ہے یا رب بھولو یا اللہ تے اللہ کہہ دا بھی نکل جا بھی بچوں تے نام ہی اللہ داست دا بھی تہو دے پلے کی رہنا انہیں کہنا یا اللہ آج جیزت رہ کھلا گاں نہیں گاں نہیں کردہ آج جیزت رہ کھلا آن دے چور جڑا چوری کیتی سو سال بھی پہلے ہوئے نا پر انہوں ڈار رہن دا ہے انہوں ڈار رہن دا بھی کہہ دے نا گالت پھڑی نہ جائے گالت نکل نہ جائے ہم انہوں ڈار رہن دا رہے والے پاسورڈ لائکے رہ کر دے نے کہ تے پاپا موبیل چل نمبر نہ کر لے جنتے دا تے بنتو دا تے شانو دا تے مانو دا ہوئے بھولو یا اللہ ہم انہوں ڈار رہن دا تالہ مارکے رہ کر دے تے ہم میرا موبیل جیب دے بیچے تے جناب جی اے موبیل تسی جنابیل لے لو میرے کلو جی سارا مجمع جتے مرضی بیع کے ویکھے جو مرضی ہم مولویدہ میں بیہ لے پل سلے پھڑ لن تسی پھڑ لو کوئی اور پھڑ لے جیڑا مرضی جو مرضی ہوئے جی تو ساڑھے کل ہے ہی کاکھ نہیں دے سانو ڈار کادا ہے تے مونڈیاں ڈار رہنہ نے تالے مارے نہیں ہاتھ انہوں ہاتھ ہی نہیں کل ہے نہیں نہیں مولویدہ پرائیویسی ہوتی ہے میں تیری پرائیویسی تو پھلیاں مکھانے رکھے تیری پرائیویسی ہے ناست مدنی گلہ سمجھان دا بولو سمجھان دیانے کے لئے ہوتیان پرائیویسی کادی تُسھی ناویچ رکھو کڑنیاں نہیں ہے تصویرہ مولویاں دیا رکھو پرائیویسی ہے آنا زبان اللہ لاؤیو میرا جان لاؤیو تینوں سمجھ آگی اچھا بھی کنے بندے بیٹھے میں جیڑی گال سمجھان لگ گئے ہیں بولو بھئی اللہ تے عام بندے دیوی موردہ اللہ کریم نے فرمایا بدلو جاؤ درہمی برسا کے آؤ پاک نبی موسیٰ نبی رسول بھی ہے نبی بھی ہے صاحب کتاب بھی ہے اللہ کریم دے گیرز کی تھی مولا بندہ بار نکلیا لوگ کی کہن گے نبی موسیٰ نے کے آسی اللہ سونے ابھی ہی بھی پہن لگ گئے اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ جیدے واسطے روکے آزی انہیں میرے نل صلح کر لیے مولا منو وہ کھا آئی دے اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ جدو میرا نہیں سی میو دو پردہ رکھیا سی ہونتے میرا بن گیا ہے خان اللہ ہونمک میں پردہ چکا ہونتے اللہ نے کہا بھی میں تھے اپنا بنا لیا ہے تے ساڑھے ہی تھے بندے نا اللہ دی قسمیں نیک تو نیک ہو نا تو انہوں پوچھی تڑھا مولوی کی میں دا ہندھا چوپی پلی ہو کہا بھی جاندہ سب کچھ تے پھر ہندھا میں نیک اے کسی دے بارے گلت خیال نہیں لیا ہو نا پتہ نہیں انہیں پانچ دن بعد اللہ نہ صلاح کر لی تے ساڑھے بندے وی سال انہوں لچہ ہی سمجھ دے رہا ان کے بندے نے پانی چوڑی توڑ دیا کسی نو ویکھیا وے موگا وی سال پہلے تے جدو کوئی ملے کی میں دا چھوپکار کال تو تھے پانی چوڑی توڑ دا ہی ہو سگدہ انہیں اگلے دن ہی اللہ نہ صلاح کر لیا ہو تے تیرے پلے کی روے گا ککڑ کھیڑ آئی تے اپنے سیر اچھی بولو تاڑیز نہیں پہندی اچھی بولو اپنے سیر ہی ہوندی جنہا وہ کھیڑ ہوندہ جنہوں میں نے تجھو دوست ہے باپ بیٹھے جنہے آج وعدہ کرو کہ اسی پورے ایس پینڈ دا کی نام ہے وریام بالے دے ویچسی کسے دے بارے بعد گمانی نہیں رکھا میں تنہوں نیڑے گار سنجھو نا کہ آمتنو شیخ صاحب بیٹھے سارے انہوں پوچھ لیا جنہے کہ آمتنو سب تو زیادہ پشے مان پتہ کون بندہ ہونا ہے پشتہ ہونا ہے جنہیں انہیں اپنے یاردہ گناہ ویکھے آئے گا مکسر نہ کارواز ڈبل نہ ہوئے صرف ایک کو چلے مکسر قتم کار ایک کو چلے بعد انہیں اپنے یاردہ گناہ ویکھے آئے گا وریام چھے شور کوٹ ویچ ویلی بادر شاہ ویلی بادر شاہ جان دے جے جدی سڑک ہیں جے جمیں کتیاں رجائی پاڑی ہم دیئے وہ تو لنگی ہے جڑی دیا چولاں ہی لے جان دیا انتے بانگی کر رہے تھے کوئی نہیں بنی اللہ باگ تاڑیاں سڑکاں بنائے میں تے کہہی ساگدہ میں اللہ پس سمجھانا ہی وہ بندہ اللہ دے دربار چپیش ہو جائے گا اللہ کہہ گا تو ایدا گناہ ویکھے آزی مولا ویکھے آزی اللہ کہہ گا تو دوزک نو جاؤ تے جدہ گناہ ویکھے آزی وہ بندہ اللہ کہہ گا جنت نو جاؤ ہنو تاڑے بھی حران ہو گئے نے کے ناصر مدنی نے گالکی کر دیتی ہے تُس ہی سوچتے پہ گئے ہو جنہیں گناہ کیتا ہو جنت جا رہے آئے تے جنہیں نہیں ویکھے آئے تے جنہیں ویکھے آئے تو دوزک جا رہے آئے اُدھی وجہ کی ہے اللہ پاپ پر مان گئے انو کی نانے سال سمجھے آئی اللہ یہ تے لچا سی ہے تے بھئی مان سی ہے پر لے در جیدہ لچا لفنگا بندہ سی اللہ کہہ گا ادھرا میرے وال تُو داڑی بھی رکھیے تجد بھی پڑھیے پہنچے بھی اچھے راکھ دا میں نمازہ میں پڑھنا قرآن میں پڑھنا ہے حجہ میں کیتیاں زکاتہ میں دیتیاں نہیں اللہ پھر بھی منو دوزک تے میں انہیں کجھے کیتا تے پھر بھی دوزک اللہ پاک کہن گے او جڑے بندے دے بارے تُو بھی سال ہے زین رکھے آئے انہیں جدو گناہ کیتا زی اگلے دن میرے نرسولہ کر لی یا یو اللہ زین آمانو تُو بھول اللہ توبہ تن سوہاو انہیں سچی توبہ کر لی زی انہیں سال تے گیارہ مہینے تنتی دن پہلے انہیں میرے نرسولہ کر لی زی میرے کل معافی مانگ لی زی تے فاؤلہ آئی کا یو بدل اللہ او سیہ آتیمہ ساناد تے میں او دے پچھلے گناہ نیکیاں جے تبدیل کر دی تے زی او دا گناہ جڑا توں ویکیا زی میں نیکیاں جت بدل دی تا زی تے تُو ایڈا وڈا بھائی مانے تُو انہیں سال تے گیارہ مہینے تے نتی دن میرے بندے نو بھائی مانی سمجھ دا رہے آئیں میرے بندے نو لچائی سمجھ دا رہے آئیں تے میں آج تے نویس بدھ گمانی دی وجہ تو جہنمہ لات کر دی تی ہے آج کتنے ویچ بیٹھے نے جڑے پرادے بارے بدھ گمانی آپ پینڈچ کہہ دی بھی چوری ہوئے گی نا یہ بندی آخن کو انہیں کھتی اوپ چار نے پاہ میں چوری چھڑ دی تی ہوئے انہیں اللہ نے لیند صدی کر لی ہوئے اور بولا آپ پلسل بھی بہت آئیں جی کر دینے ڈکیتی سڑکتے ہوں دیئے وہ دجیہ انہوں پھڑ لینے دینے اہی نہیں کرائی ہوں بھی تو ہی تحقیق کرو جا کے انہیں پاہ میں دا سال پہلے سچی توبہ کر لیا ہے انہوں بھی پلسل بھی پیٹ لیا ہوں دی اہی نہیں بولو ہو نا سرمدنی دی تغریج معاشرے دی بات ہوں دیئے جو فیب نظمانہ برایاں چار رہی ہیں ہوں دیانے آج کتنے نمازی ہیں جڑے مسجچ بدھ گمانی رکھ دینے ایک دوسرے دے بار بیٹا باپ دے بارے بدھ گمانی رکھ دائے باپ بیٹے دے بارے بدھ گمانی رکھ دائے پین پین دے بارے بدھ گمانی رکھ دیئے سانڈو سانڈو دے بارے بدھ گمانی رکھ دائے دے میاں سا پر ماندنے برا بندھا میں لبن ترے آن دے میں نو برا لبا نا کوئے جد میں اندر چاہتی پائی دے میں تو برا نا کوئی مٹھا میں و بیری دے وے تے مڑوی وٹے کھاوے وے خ بیری دا سبر محمد تے مڑوی پھال دائی جاوے بیری نو کنے وٹے واج دے تے پھر ویو پھال دائی ہوں دی تے تاڑی جتی تے میں پیر رکھا نا تے ساڑا پیر رکھا نا تے ساڑا پیر رکھا نا ساڑا پیر رکھا نا او بولو دینجی ہوں دے اوے اللہ معاف کرے اے جلسہ رکھے تاڑی سلاب آستے دن دا پولیا رات نو کارا جنو پولیا کھی دا تے ڈلیاں بیران دا بگڑ دا کج نہیں پر جتے ہوئے ایک کملا انو سمجھا وے بھیڑا یہ تے مامی انی تیوی انی پوتوی انہ انہیں جوائی تیرہ اپنے سنو پاگل آیا گو نومی انی آئی ہے کیوں اے وائٹ سوڑ بول دا نہیں ہے سارے بولو سارے بولو میرے چاننے ہم مکھن آئے نے سارے چان کوٹلیا بولو سارے چننوں میں ویکدہ پہ آئے اور میں قسم تانو مبارک بات دیرنا ہے کہ تسی آج اللہ دی پہچان سکھن دائے جائے مہت اللہ دی پہچان کرا رہے ہیں کہ نہ ڈرو مولویاں کلو مولویاں دیرنا نہیں تاڑی اللہ سندانی گناہ گارو اے چلے ہو اللہ پاک آئے ایک برہ آجاوے نا میں کھالی نہیں موردہ شیطان دے سیر چکھے پا دے نا تو انہوں میرے تو دور رکھے آزی آوے میں سارا پیچھلی تے کلم پھیر دیتا کتنے بندے وعدہ کر دینے کسی اپنے اللہ نہ تعلق جوڑاں گے انشاءاللہ اللہ سے جوڑیں توحید سے جوڑیں اس کی محبت میں آ جائیں اللہ سے جوڑیں گے تمہیں بڑا کچھ ملے گا اچھا بھئی نگے بانی ہوئی کردہ نا جڑے رات نو سومے نا اچھی بولو نگے بانی کون کردہ جڑے رات نو دینے سومے نا کہی رات نو نہیں سوندے دینے سوندے مونڈے مبیلتے رہا نو ڈیوٹی کردے نا وہ بولو یار کڑیاں مونڈے رہا نو تین چار کنڈے مبیلتے لوندے نا کیوں گنجیا کنے لوندے نا جوہاں بھئی ہیں تو کھرکی ہوں نا نا کر سیر نہیں کھرکنا اللہ جاندہ ابھی مجلس چھے بھائے سیر نو نہ کھرکیا کرو بچو جون نکلے تے جناب اللہ صافتے ڈک پہ گال ماری ہوندی یہ میرا چاند ماں شکرے جائے سونیاں چننا یاتیاں مانیں دھنے میرے چاندنا ہے انہیں شیک سا بیک لو یہ بندے کڑی مبتہ لینے میں پیار نہ بولنا ہے پیار کر دینے میرے نل تے ممی بڑا خوش نصیب ہے کہ میں تانو ویکھن آیا میں جناتی روزے ویکھنے نے جناتی ویکھنے آتھ کھڑے کرو ماشاءاللہ اللہ پھر عید بھی بکھائے اور جن نے ایک روزہ نہیں رکھے ہوندھا وہ امترہ عیداللہ مر کے سارے پینڈ دید غراب کر دن دا کئی بندے میں بیکیا عیداللہ مر جن دن انہیں روزہ ایک نہیں رکھے ہوندھ آج وعدہ کرو تی روزے رکھو گے تے عیداللہ مرو تے سچی عید ہو جائے گی اور کئی دو دی چاند نہیں چار دے دو دو انہیں گڑویں ہیں اندھا ہے بیچ گڑویں ایک پانی دی پا گیا ہوندھا بھی گڑویں ہیں تے کچھ یہ نا اے بیوی کتوں آئی اے ہنگا آلی پایا بھا میں ادھا نہیں کچھ بھی پایا بھا ہاں جی بڑا کچھ کر دیں اے تُس یہ کہیں دے ساڑے لا اور چاہتے پوڈر لا دو دے جاندہ ہے مردیاں لی دوائی علاقے اے اے ساڑے ہی اوزلہ ہوتھے جیندے ہیں میں اپنے دو دنوں کے ابھی میں دو دنوں تے خالص دیکھے جائے کر آندھا مولوی جی اسی تاڑا پلا کرنے ہیں جی تاڑا خالص دیتا تاڑا ٹٹیاں لگ جانی ہیں داکٹر نے پہے بڑے لینے نہیں آتے ویکھو ساڑے خیر کھا بھی ویکھو کے نینے اللہ جاندہ مردیاں چاہتے لے جا کے تیاکنا ہے اتے ویکھو چاہتے لے جا کے تیاکنا ہے میرے نبی نے پرمایا ہے اسی بھی نکے نکے ہوں دے چھاتے چڑھ کے چانویک دے ساؤں اوہ چانویک نہ سننا تیرے سولے لوگوں ٹی وی تے نہ بیعا کرو کہ مولوی قدوں لان کرنگے آپ چھاتے چڑھیا کرو بار پہلی چھکھلو جیا کرو بار ویلی چھکھلو جیا کرو آسمان وال موں کر کے میرے نبی دی سنت دا جے اللہ جاندہ جدہ پاک نبی دین سانگ پیار ہو گیا پا میں لاکھ گنا گار بیڑا پار ہو گیا ہاتھ نبی دے پڑھائی جیسے نہ تھے آپنی شڑی ساتھے آپنی تھے گلک آتھے آپنی بس پیچھے پیچھے چلنا بیعار ہو گیا ہاتھ کھڑے کر کے بس پیچھے پیچھے چلنا بیعار ہو گیا جڑے نبی پاک دے پیچھے چلنگے ہاتھ کھڑے کرو ماشاءاللہ اللہ بیدتان تو بچائے اللہ رسمان تو بچائے اللہ شرک تو بچائے تے مرن تاک اللہ تو ہی تے اپنے نبی دی سنت دے نالی اٹھائے ہا ہا میں نے آج بڑا سرور آ رہے ہیں تقریر دا میں لوکانو تو ہی سکھا رہے ہیں سنت سکھا رہے ہیں حضور دی تابعہ داری سکھا رہے ہیں اللہ نہ تعلق بنا رہے ہیں پیر وارشہ ایس تو گل چلی سی نا جنہی آلے شیر کھاں ایک پیر وارشہ گزرے ہیں چنگی گل جتھوں لبے انہوں کرو چنگی گل جتھوں ملے انہوں لگو چنگی گل مونجدی رسیچ بھی پروہی ہوئے تے مونجدی والنا بیکھو اوہ ہیرہ لے لو اوہ ہیرہ لے لو یہ نہیں بیکھنا ہے اے مونجدی رسیچ ہے نہیں ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی اوچی بولا ہر چمکنے والی چیز ہے سونا نہیں ہوتی اے کئی مونجدی اتھو کڑے سونے ہوتی ہیں اب بوتھا اتھا ہونتے پیر فری کنوں دینے ہیں اب مو چٹا ہوندہ کریم اللہ آکے تے پیر کس میں ویکھیاں الٹی آجان دی اے نی میل جمعی ہوتی میں مونجدی انہوں کہنا جنہاں مبیل چکا ہوندے جنہاں کدھی پائنٹ ایم بزو کر کے نماز پڑھو تاڑا چیرہ ہونجی چمکن لگ پاوے بزو تے کر دے نہیں بزو تے کر دے ہی نہیں اللہ جاندہ نے انہوں کھرک بھی نہیں پہنگ دیئے تھے پائیوں نہیں ہیں ساں انہوں دہ دے نہیں نبی پاک نے پرمایا کہ ساف سترے کپڑے پہننے ہاتھ کڑے کر کے وعدہ کرو ہسی ساف سترے روہ کرانگے انشاءاللہ تے ساف سترے کمیں رہنا ہے جدہ پائنٹ ایم بزو کرو گے تے ساف سترے روہ گے کتنے بندے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تین دن اللہ کے دین کے لیے دوسرے شہر میں جا کے تبلیغ کریں گے نمازیں پڑھیں گے ذکر کریں گے درود پڑھیں گے تین دن کے لیے آتھ کھڑے کریں ہاں بھئی آئی آزیز میر محمدی کاری سیف صاحب میر محمدی بھونگے بلوچہ تو جماعتہ کر دے عودرہ حاجی نظر الرحمن صاحب ناب جی رائے وینڈ سے جماعتیں نکالتے ہیں تُسی بھی جماعتہ کرو دو تین منڈے دوست تو وہ نا تے کٹھے ہو کے اے کتھے جانا ہے جی اے پیندہ نا وریاں میں تُسی کہو جی میرا بیلی ریندہ ہے بیلی بادرشاہ کچھ ریندہ ہے تین بیلی ریندہ ہے نا بیلی بادرشاہ تُسی تو چار منڈے انہوں ملن جانا ہے اے تو تبلیغ دی نیت کر لینے کسی ایک دن رہنا دو دن رہنا ہے اُتھے انہوں دعوت دینی یا نماز پڑھیں قرآن پڑھیں نہ لے سیر ہو جے گی نہ لے یاران دے دیداد رو جے گا نہ لے تبلیغ ہو جے گی نیت ہے حضرت امام بخاری چھتی سال دی عمر چھے صحیح بخاری لکھی کنے سال دی عمر چھے ساڑھے منڈے چھتی سال دی عمر چھتی کڑیاں نا مو کالا کر رہن دے چھتیاں نمبرانو اپنے مبیل چرا کھلیں دے حضرت امام بخاری ایک سو چرانویں اجریج پیدا ہے کنے چھے نبی پاک دی ایک سو چرانسی سال بعد پیدا ہے تریس سٹھ سال عمر پائی چھے لاکہ دیسے رسول حفظ کیتی سات تظار دو سو ستانویں دیسان صحیح بخاری چھے لکھیاں امام بخاری امیر باب کے امیر بیٹے تھے امیر تاجر کے امیر بیٹے تاجر تھے امام بخاری معلم بھی تھے محدث بھی تھے سنیے سنیے عالم بھی تھے تاجر بھی تھے مفقر امت بھی تھے پوری امت کی فکر تھی امام بخاری کو حضرت چھتی سال کے نوجوان نے دینِ حنیف صحیح بخاری میں سیف کر کے دنیا کو بتایا ہے کہ قیامت تک لوگ صحیح بخاری کو قرآن کے بعد مانیں گے اللہ نے یہ چھتی سال کے نوجوان کو عزاز دیا ہے ساڑے تھے چھتی سال دے مونڈے پوری انماجہ نہیں پڑھنی میں کہیے انو پچھے ہوئے چھتی سال دا مونڈا آگے انو بھی ہون دے نہیں ہجے پینا تو نہیں کھلوتا تو میں خیر ایڈ دا پھر دا ہے اے کلمہ پڑھ کے دے سو جڑی میں گلہ سمجھا رہے ہیں اگر کہیے انو اے نہیں پتا امام بخاری نے کنے سال دی عمر جسا ہی بخاری لکھی کہیے انو اے نہیں پتا چھتی سال کی عمر میں لکھی حضرت قرآن تو بعد کسے دی لکھی کتاب نشان مل جے ایک چھوٹا عزاز قرآن تو بعد کتاب اگر مسلمانہ کی ہے تو اس کا نام سیل بخاری ہے اور وہ امام بخاری نے دین حنیف مصطفیٰ کا دین جناب جی جمع کر دیا سیل بخاری میں آج تک ہر مسئلہ کہتا ہے امام بخاری جیسا ہے نبی علیہ کوئی بندہ آج نظر نہیں آتا جس نے یہ کام کیا قرآن کے بعد کتاب لکھی ہے تلو سمجھا کہ نبی پیر وارشاہ نے لکھے آوے میں شیر سمجھاؤں لگا سا اسی ہر ولی اللہ دی گال نو ماننے آن پر جڑی مصطفیٰ دیتا بے ہوئے کیونکہ